ہائی دا میں جاروں اندر تو آپ شمیم کے ساتھ سارا سمان لے کے جلدی اندر آجاو ٹھیک ہے ارے شمیم جلدی باہر نکل جا پیچھے سے سمان بھی نکال رہا جلدی آ جیت بی بی جی شمیم جلدی سے نکال سمان پیچھے سے بی بی جی ابھی نکالتے ہیں یہ کتنا بھاری ہے شمیم جلدی سے سارا سمان لے کے اندر آجو میں جا رہی ہوں ٹھیک ہے بی بی جی ہائی دا پیمی بات سرو اتنا سارا سمان شمیم کیسے لے کہے گی اس کا کام ہے وہ خود کر لے گی تم زہر چبر چبر نہ کرو چلو پاپا پیروں میں ڈانٹے گئے کہ اتنی لیٹ سوائے ہو شمیم کی خود ہلپ کرتی ہوں شمیم میں بھی تمہارے ساتھ ہلپ کرتی ہوں بی بی جی آپ چھوڑے میں اٹھا لیتی ہوں شمیم مجھے بی بی جی نام بلایا کرو مجھے زیانہ بلایا کرو ہم آپ کو آپ کے نام سے نہیں بلائیں گے کیکہ بی بی جی ڈانٹیں گی اوہ بابا نہیں ڈانٹیں گی چلو میں سا سمان اٹھا اوہ بابا کوئی نہیں ڈانٹے گا تم بس مجھے بلائے کرو زینب اچھا زینب یہ کہاں رہے گی زینب کی پچی میں تو اس کو نکم گانا چاہتا ہے اوہ میری بینگ میری بینگ چھوڑو یہ سمان یہ تمہارا کام نہیں اٹھونا شمیم کا کام ہے تم چھو اٹھا رہی ہو یہ چیزیں تم میری بینگ کے بازوں درد ہو ہائی دل دے چھوڑو مجھے کوئی نہیں درد ہو رہے مجھے زینب کیا ہو گیا ہے بی بی جی آپ دونوں لڑے مت نہ اٹھا لیتی ہیں جب میں نے تمہیں کہا تھا سمان اٹھانے کے لیے تو تم نے زینب کو کیوں کہا میں نے تو زینب کو کہا تھا کہ یہ سمان مت اٹھائے اس کا کام نہیں ہے یہ تو میرا کام ہے کیا بولا زینب زینب نہیں بولنا چھوٹی بی 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 بولنا ہے آپ نے بری بی بی جی چھوٹی بی بی نے مجھے کہا تھا کہ میں مجھے زینب بلاؤ ہاں میں نہیں کہا تھا تم چھوٹی ہونا تو چھوٹی ہی رو بڑی نہ بنو اور تم یہ سارا سمان جلدی سے اٹھا اور اندر آؤ زینب چلو میر ساتھ تو میرا ہی کام تھا ایسی چھوٹی بی بی اور بھری بی بول میری وجہ سے لڑنے لگ جگتی ہیں چلو میں پہلے یہ سمان چھوڑا تھی پھر دستے چھو لے یہ چبی مزا رہا ہے تمہیں یہ بی بی جی یہ 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 چھوٹی بی بی مزا رہا ہے یہ ہو جینب آپ جھولے لو بڑی بی بی مجھے ڈانٹے گی نہیں نہیں کوئی نہیں ڈانٹی یہ میم کی بچی گئی کہاں پر ہے یہ تو جھولے لے رہی ہے اس کا تو نہ بھی الاج کرتی ہوں ابھی میں اس کو بتاکتی ہوں اس کو ابھی نہیں چھوڑنا میں نے اس کو چھوڑنا ہی نہیں ہے ارے ابھی تو تم شمیم نہیں بڑی بی 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 بن کے بیٹھی ہو کھانا کس میں لگانا تھا کھانے کے لیے میں بائشو شمیم لے کیا ہوں بڑی بی جی ابھی لگا دیتی کھانا بڑی بی جی زینب نے کہا تھا کہ جھولے لے لو میں ابھی کھانا لگا دیتی ہوں اے زینب کی بچی ادھر آ تجھے کس نے کہا تھا کہ شمیم کو جھولے لے کے دے شمیم تو ہمیشہ کام کرتی رہتی ہے اگر جھولے لے لیا تو کیا ہوا حیدہ پہ جو آپ کریں وہ بہت بھوری بات ہے شمیم یہ کرو وہ کرو یہ کرو بی شک وہ کھانگا لیا مگر اس لئے بھی تو کھیلے دیا کرو وہ بھی تو میرے طرح بچی ہے بھائی اس کو کام کرنے کیلئے یہ رکھا ہے سہر سے پٹے جھولے شھولے لینے کیلئے نہیں رکھا حیدہ پہ میری بات کو سمجھو وہ بھی انسان ہے جانور نہیں چل زہر تبر تبر مت کر آؤ کھانا کھانے چلیں ابھی میں اممہ کو بتاتی ہوں کہ تو اس کی سائل لینے شروع ہو گئے شمیم کی ابھی بتاتی ہوں شمیم کی بچی میرے پاس کی ہوا رہی ہے بی بی جی کھانا رڈی ہو گیا بی بی جی کھانا رڈی ہو گیا اچھا ٹھیک ہے کھانا کر دی ہے اور میری بات سنو جب ہم کھانا کھانے بیٹھے تو بیچ میں آکے نہ بیٹھ جانا کوئی کہے بھی نا کہ آکا بیٹھ کے کھانا کھا لو کہنا میں نے کھانا کھا لیا سمجھ آگئی میری بات بی جی جیسا آپ کہیں گی بیسہ ہی ہوگا لیکن آپ مجھے نراز نہ ہویا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے جا وہاں جا کر بیٹھ جا چلو پاپا کھانا کھا ہے آجیں بیٹا شمیم کو تو بلاو شمیم جدا ہوں شمیم گھر سے کھانا کھا کے آئی بھی ہے گھر سے کھانا کھا کے ہی ہے جی صاحب ارے وہ گھر سے اس نے کب کھایا سوپہ تو میں اس کو سادھ اپنے لے کے کیا تھا پہلے سمان لینے کے لیے کب کھایا اس نے پاپا وہ کہہ دوری ہے کہ میں کھانا کھا کے آئی ہوں آپ مجھ پہ ہی کیوں شک کرتے ہیں بیٹا بات شک کی نہیں احساس کی ہے جب اس کو بھوک لے گی کیا وہ کھا لے گی بیٹا وہ بھی کسی کی بچی ہے اس کا احساس کرنا ہمارا فرض ہے سمجھے میرے بات پاپا میں بھی ہائید اپی کو یہ ہی سمجھاتی ہوں ارے تم بھی میرے اوپر اب آگئی ہو سارے ہی مجھے کیوں آپ بتان کر رہے ہیں پاپا اب آپ لوگ کھانا کھائیں گے پاپا اب آپ لوگ کھانا کھائیں گے اتنی سخت بھوک لگ رہی ہے پاپا اب شروع کر رہا میں بھی ایک دن کھائیں وہ اب کھاں نکل گئی سخت بھوک لگی پاپا سے ڈانڈ پڑھوائی گی شمیم شمیم اب میجے سچ سچ بتانا آپ نے کھانا کھائیا تھا آپ نے کھانا کھائیا تھا شمیم شمیم ڈر مت مجھے آپ کی شکل سے بتانا آپ نے کھانا نہیں کھائیا شمیم کہ آپ ہمارے سے بیٹھو مت اگر آپ ہمارے سے بیٹھ کے کھاؤگی تو میں آپ کو سکھو چاہتا ہوں میں نے صبح کا ناچہ کہ وہ بھوک لگی ہے شمیم ڈرہ مت کریں چل اٹھ کھانا کھائیں مرے مرے میرے بات سون ڈرہ نہ کر کوئی بھی بات ہے میجے سچ سچ بچائیں کر پاپا شمیم بھی کھانا کھائی مجھے بھری بی 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 نے کہا تھا کہ آپ کھانا بیٹھ کے کھالو لیکن میں نے کہا نہیں میں نے نہیں کھانا مجھے بھوپ نہیں ہے شمیم بیٹھ ہمارے ساتھ کھانا کھا آجا بیٹھ میرے ساتھ اتنا جوڑ کے کیوں بیٹھ ہی ہے درو کے تھوڑا بیٹھ جانا جی بی بی جی ہائی دا پی دیکھا شمیم نے آپ کی جان بچاتی اگر شمیم کہتی نا پاپا کو کہ ہائی دا پاپا جی نے مجھے کھانا کھانا کے منہ چاہتا تو پتہ ہے نا پاپا کیا حال انہیتا آپ کے ساتھ میرے پی جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے اور پکڑا جاتا ہے تم ٹھیک کہہ رہی ہو میں گھر چاہتی اس سے سوری کر دی دے شمیم دے دے میری بیٹھ میں اٹھا دے دے اسے کیا بی بی جی اکلنے پیسے تو میرے پیسے دے دے نا ہائیدہ باجی باجی وہ وہ میں کہہ رہی تھی جو آپ نے سارا سمان لی ہے وہ میں نے گاڑی میں رکھ دی ہے اور کوئی سمان رہتے تو میں رکھ دی نہیں نہیں کوئی سمان لی ہے اور کچھ چاہیے اور کچھ میں چاہیے آپ بس گاڑی میں جا کے پیٹھے ہم تھوڑا سا بس سمان لے لیں اور کھانا کھا کے آتے ٹھیک ہے ٹھیک ہے باجی اپی کو شمیم کو ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا یہ تم پیچھے کیا دیکھ رہی ہو ہائیدہ بی یہ کیا بات ہوئی شمیم تو صبح سے ہمارے ساتھ ہے ہمارے ساتھ ہے تو کیا کروں اس کا کام ہے ہائیدہ بی یہ کیا بات ہے کیوں کیا ہوا میں نے کچھ غلط کہا شمیم بھی تو صبح سے ہمارے ساتھ ہے اس کو بھی بھوک لگیے گی مزایا چپڑ چپڑ نہیں کرنے شروع ہوگی چھپ کر کے میرے ساتھ چلو چلو تو کیا کہتی ہے کہ میں اس کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھانا کھلا ہوں وہ کام بلی ہے اس کا مطلب وہ انسان نہیں ہے بات ہائیدہ بی ساتھ بٹھا کر کھانا کی نہیں ہے تو پھر کیا ہے کیا مسئلہ ہے تمہیں ہائیدہ بی یہ کیا بات ہے کیوں کیا ہوا بات حساس کی تم کو پتہ نہیں کام بلوں کے ساتھ کیسے رہتے ہیں مجھے پتہ ہے چپ کر کے چلو میرے ساتھ ہائیدہ بی آپ کو پتہ ہے نا شمیم کو میرے ساتھ پانچ سال ہو گئے کام بلوں کو ایسے کھینچ کے رکھتے ہیں مرنہ وہ سر پر چڑ جاتے ہیں اب چپ کر کے چلو میرے ساتھ ہائیدہ بی رکھے بہت افسوس کی بات ہے تو شمیم کی زیادہ تاریفیں کرنے شروع نہیں ہو گئی آگے ماما کہتے ہیں تم بڑی سائٹ لیتی ہو اگر بات طرف تاریخ یہ ہے تو میں آپ کے ساتھ نہیں کھانا کھاؤ گی اب تم کیوں نہیں کھانا کھاؤ گی ان کو ہمارے ساتھ پانچ سال ہو گئے وہ بھی تو ہماری فیملی کا حصہ ہے نہیں وہ ہماری فیملی کا حصہ نہیں ہے ہمیں اپنے گھر میں کام کو لوگا بھی خیال رکھنا چاہیے رکھتے تو ہیں ہائیدہ بھی میں تو گھاری میں جا رہا ہوں آپ میں کھانا کھانا ہے تو کھائیں مگر میں آپ کو ایک بات بتا دوں بے شکو ہماری کام بلی ہے مگر ہماری گنام نہیں مالک یہ کیوں پھول جاتا ہے کہ نوکر بھی ایک انچان ہے یہ تو مجھے باتیں سنا کے چلی گئے میں اکیلے کھانا کیسے کھانا چلو میں بھی گھر چلی جاتی ہوں آج تو مالکن گھر پہ نہیں آج میں خوب سکوٹی چلاؤں گی یہ شکر ہے آج بھری بی بی گھر پہ نہیں ہے جب بھی بھری بی بی گھر پہ ہوتی ہے کبھی مجھے ڈانٹی ہے کبھی سینب بی بی کو ڈانٹی ہے اور اوپر سے مجھے سکوٹی بھی نہیں چلانے دیتی کہتی ہے خراب ہو جائے گی آہ ما چلاو آہ بس اپنے کاموں میں دہان دے اور سکوٹی نہ چلایا کرو حضور میں اس سے پہلے بھری بی بی ہے چل شمیم لے لے مجھے مجھے تھیر جا شمیم کی بچی تجھے میں ابھی بتاتی ہوں جس کام سے منع کروں وہی کام کرتی ہے بلی بی بی شمیم آج تو تو گئی واہ واہ شمیم ہمارے باہر جانے کی کیا دیر ہوتی ہے تو تمالکن بن کے بیٹھ جاتی ہے بی بی جی ہائی دپی کیا ہوا کیا 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 شمیم نے تجھے نہیں پتا اتنی مہنگی سکوٹی اس کی اوقات ہے کوئی چلانے والی تجھے کتنی دفعہ منع کی ہے یہ سکوٹی اتنی مہنگی ہے ہاتھ نہیں لگانا اس کو پھر تو کرتی ہے اپنی مرضی آج آنے دے پاپا کو تمہارا تو آج علاج ہو جائے گا ہائی دپی پاپا نے آپ کو اس دن کہا تھا شمیم کسی اور کی بیٹی ہے اس کا بھی ہمیں خیال اکھنا چاہیے یہ اتنی مہنگی سکوٹی خراب ہو گئی تو کون سا ہی کروائے گا ہائی دپی یہ الیکٹرک سکوٹی ہے آج سے بھی خراب ہو سکتی ہے مجھ سے بھی خراب ہو سکتی ہے اگر شمیم سے خراب ہو گئی کوئی فرق نہیں پڑتا ہم ٹھیک کروائیں گے آپ اس کی زیادہ سائیڈ نہ لو کتنی بار میں نے آپ کو منع کیا ہے ہائی دپی اس کی ایک سال کی ورنٹی ہے اگر یہ خراب ہو گئی تو ہمیں وہ فریم میں سائی کر کے دیں گے وہ پاپا ہو گئے کیا ہوا بیٹا کیوں ہیتنا شور میں چاہیے تم لوگوں نے پاپا میں آپ کو بتاتی ہوں ہائی دپی شمیم کو ڈانٹ رہی تھی وہ کیوں بیٹا پاپا ہم لوگ شاپنگ کرنا گئے تھے اور شمیم سکوٹی چلا رہی تھی پھر ہائی دپی کہتی کیوں چلا رہی اسکوٹی پھر ڈانٹ نا لگ گئی ڈانٹ نا لگ گئی کیوں وہ بھی تو چلا سکتی اسکوٹی بڑی ہے وہ اس سے کیا ہوتا ہے ہائی دپی کہہ رہی ہے اسکوٹی خراب ہو جائے گی کیوں بیٹا یہ زینب ٹھیک کہہ رہی ہے پاپا میں اس لئے کہہ رہی تھی کہ وہ خراب ہو جائے گی بیٹا وہ اس سے بھی خراب ہو سکتی میں چلا ہوں گا مجھ سے بھی خراب ہو آپ سے بھی ہو سکتی اگر یہ بچی چلا لے گی تو کیا ہوگا اگر خراب ہو جائے گی ٹھیک کروا لیں گے یہی تو پاپا میں ہائی دپی کہہ رہی تھی کہ مجھ سے بھی خراب ہو سکتی ہے ان سے بھی شمیم بیٹا آپ نے یہ سکوٹی چلانی چلا ہو جو بھی گر میں سمان الیکٹرکا کوئی بھی چیز آپ کو چاہیے آپ لے سکتی ہو وہ بھی منع کرے گا آپ مجھے بولنا ہے ٹھیک ہے ابھی آپ سکوٹی چلانی آپ سکوٹی چلا ہو آپ ٹھیک ہے کوئی سی بات نہیں جاؤ بیٹا چلا ہو آپ لوگ سکوٹی انکل میں نے نہیں چلانی مجھے تو زینب بی بی نے کہا کہ سکوٹی چلا لو نہیں شمیم آپ چلا ہو زینب تم اس کے ساتھ رکو ادھر یہ ابھی چلائے گی اور تم بھی چلانا ہے تو چلا لو ٹھیک ہے چلانے کے بعد پھر گھر آجو میں جا رہا ہوں ٹھیک ہے جو شاپا آپ چلا ہو شمیم دھیان سے چلائیں کہیں گرنا جائیں اور وہ گاڑی میں سمان پڑھا ہے آتوا کے اوپر لے کے آنا میں جا رہی ہوں اییی ایییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییی دعا میں یاد رکھنا